اگر آپ سبھی کا نام ابھی تک وندہ بھارت میسن کی لسٹ میں نہیں آیا ہے یا پھر آپ لوگوں نے ابھی تک فارم کو نہیں فل کیا ہے یا پھر فل کیا ہے تو کس طریقے سے فل کیا ہے کچھ ہو سکتا ہے اس میں گلتی کی ہو یا پھر کچھ کریکشن کرنے رہے ہو وہ آپ بھول گئے ہو تو اگر آپ سبھی کو نہیں پتا اس کے بارے میں یا پھر آپ بھرنا چاہ رہے ہیں فارم تو ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو فارم فل کرنا ہے اور اگر آپ کا نام نہیں آیا تو آپ کس سے کانٹیکٹ کر پائیں گے آپ کو یہاں پر ہم دینے والے ہیں اس ویڈیو کے لاشٹ میں ایم بی سی کے سارے وہ نمبر جس سے آپ آسانی سے بات کر پائیں گے اور چیڈ کر پائیں گے یا پھر واتس اپ کے طرح ان سے کانٹیکٹ کر پائیں گے اگر آپ سبھی لوگوں کو اس کے بارے میں جاننا ہے تو آپ اس ویڈیو کو لاشت تک دیکھتے رہیے آپ دیکھ رہے ہیں امان ٹک وڈ میجافر خان چلیے اسٹارٹ کرتے ہیں سو یہاں پر آپ سبھی کو یہ پتا ہوگا کہ اس ٹائم پہ اگر آپ کو وندہ بھارت میسن کے تحت سعودی سے آپ کو انڈیا آنا ہے تو یہاں پر آپ کو ایک فارم فیل کرنا ہوتا ہے اگر آپ سبھی نے ابھی تک اس فارم کو نہیں فیل کیا ہے تو چلیے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ کس طریقے سے فیل کرنا ہے اور آپ کو یہ فارم کہاں پر ملے گا کہیں پر بھی آپ کو جانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم آپ کو اس فارم کا لنک ویڈیو کی ڈسکرپسن میں دے دیں گے اور آپ آن لائن ہی بہت ہی آسانی سے اسے فیل کر پائیں گے تو چلیے چلتے ہیں لیٹ ٹاپ پہ اور آپ کو بتاتے ہیں کہ اس میں کس طریقے سے آپ کو فیل کرنا ہے اور اس کے بعد میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ ایم بی سی کے کون کون سے کانٹیکٹ نمبر ہے کس طریقے سے بات کر پائیں گے تو سب سے پہلے یہاں پر بات کرتے ہیں فارم کی کس طریقے سے فیل کرتے ہیں یہاں پر اگر بات کرتے ہیں سب سے پہلے تو آپ یہاں پر نوٹیس دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے آپ کو یہاں پر فل کرنا ہے آپ اس کو پڑھ لیجئے صحیح طریقے سے ایک دو تیر اند یہاں پر چار آپسنس ہیں اور یہاں پر جو موسٹ امپارٹنگ تنگ سے جو اسٹار دیا ہوا ہے جہاں پر بھی اسٹار لگا ہوا ہے جیسے کہ یہ تو یہ آپ کو موسٹ ہے فل کرنا یعنی کہ اسٹار والی جو بھی آپسنس ہیں اس کو آپ کو جرور فل کرنا ہے تو یہاں پر اگر آپ اسے فل کرنا چاہ رہے تو سمپلی ہم آپ کو یہاں پر فل کر کے بتا دیتے ہیں لائک میرا چینل کے نام سے ہم یہاں پر فل کر دیتے ہیں آپ کا جو بھی نام ہے یہاں پر آپ کو کمپلیٹ فل کرنا ہے تو ہم نے یہاں پر فل کر دیا آپ کی ایج کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ یہاں پر فل کر دیجئے فل کرنے کے بعد میں آپ کو نیشے آ جانا ہے آپ کا gender کیا ہے male ہے female ہے یا پھر other میں آتے ہیں other یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہاں پر passport number اپنا fill کرنا ہے جو بھی ہے fill کرنے کے بعد میں آپ کو آ جانا ہے next options پہ is your passport valid اگر آپ کا passport ابھی تک valid ہے یعنی کہ آپ کی passport کی validity ہے inspire نہیں ہوا ہے تب آپ یہاں پر yes کر دیجئے yes کرنے کے بعد میں آپ اپنے passport کی جو بھی expiry date ہے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کو پہلے یہاں پر month ڈالنا ہے یعنی کہ اگر دسویں مہینے میں expiry ہوتا ہے تو دسویں مہینے نہ ڈال دیجئے تاریخ اگر تیئی سے تو تیئی ڈال دیجئے اور یہاں پر اگر آپ کا passport 2021-2022 میں جب بھی expiry ہوتا ہے وہ آپ کو یہاں پر fill کر دینا ہے fill کرنے کے بعد میں آپ کو یہاں پر آ جانا ہے type up stay in Saudi Arabia یا سعودی میں آپ کس کارنج سے آئے تھے اور یہاں پر پھاس گئے ہیں آپ کے پاس میں اگر اقامہ ہے یعنی آپ work کرنے کے لئے آئے تھے work visa سے تو آپ کے پاس میں پکا ہے کہ اقامہ ہوگا تو آپ کو یہاں پر اقامہ select کر لینا ہے اگر آپ کے پاس میں ساٹھ تم بیجا یعنی کی family بیجا ہے تو آپ یہاں پر family بیجا کر لیجئے یا پھر business purpose سے آپ گئے تھے تو یہاں پر business purpose کر لیجئے اگر آپ عمرہ کی بیجا سے گئے تھے تو یہاں پر آپ کو عمرہ کا بیجا select عمرہ select کر لینا ہے تو ہم یہاں پر آپ کو simply اقامہ پر بتا دیتے ہیں اور یہاں پر آپ کو اس کے بعد میں یہاں پر آپ کو اقامہ number if residence of Saudi Arabia اگر آپ وہاں پہ ہیں تو آپ کو یہاں پر اقامہ number ڈال دینا ہے like 10 number کا جو بھی آپ کا اقامہ number ہے وہ آپ کو یہاں پر fill کر دینا ہے اس کے بعد میں یہاں پر if you are a residence of Saudi Arabia do you have exit visa کیا آپ اپنے بیجا کو exit کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر چھوٹی پہ جانا چاہ رہے ہیں تو اگر آپ کو چھوٹی جانا ہے تو آپ یہاں پر no کر دیجئے اگر آپ exit جانا چاہ رہے ہیں تو آپ yes کر دیجئے جو بھی آپ کو کرنا ہے وہ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں reason for repatriation to India facing deportation by Saudi government non-permanent residence short term بیجا ہے facing medical emergency seeking treatment pregnant women elderly required to return to India to death of family member یعنی کہ آپ کو یہاں پر کوئی ایک region select کرنا ہے کہ گھر پہ کوئی مر گیا ہے یا پھر آپ یہاں پر رکنا نہیں چاہ رہے ہیں یا پھر یہاں پر آپ کو کام صحیح طریقے سے نہیں ملنا ہے جو بھی آپ کو یہاں پر صحیح لگے آپ وہ یہاں پر fill کر سکتے ہیں migrate worker labor who has been laid off یہاں پر آپ student ہے تو student کر سکتے ہیں pregnant women ہے ساتھ میں اس کے لئے یا پھر elderly ہے تو وہ آپ کر سکتے ہیں tourist visa ہے وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو کام نہیں ملنا ہے تو یہاں پر آپ select کر سکتے ہیں non-permanent visa تو وہ آپ کر لیجے تو یہاں پر ہم آپ کو یہاں پر facing deportation والے پھر tick کر دے رہے ہیں آپ کو جو چاہیے وہ کر لیجے کیونکہ یہاں پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کو کیا کرنا ہے اگر آپ کو تورنت یہاں سے visa چاہیے یعنی کہ آپ کا نام آ جائے اس کے اندر تو simple ہے کہ آپ یہاں پر select کر لیجے required to return to india due to death of family member آپ یہاں پر دکھا دیجئے کہ آپ کے family میں کوئی death ہو گیا ہے تب یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اگر آپ کا نام ابھی تک نہیں آیا ہے تو 100% ہی کہ آپ کا نام یہاں پر آ جائے گا یا پھر آپ کا لیجے facing medical emergency اس ان دونوں میں سے آپ کوئی بھی ایک options select کر لیجے اور آپ آسانی سے جا پائیں گے لیکن best options یہ ہی ہے required to return to india due to death of family member اس کے بعد میں یہاں پر آتے ہیں تیسرے options پر کہ آپ کو یہاں پر category میں کیا چوز کرنا ہے تو آپ یہاں پر worker کے بیجے پہ گئے ہوں گے یا پھر tourist پہ تو گئے نہیں ہوں گے تو یہاں پر آپ کو worker کر لینا ہے یا پھر professional کر لینا جو بھی آپ بیجے پہ گئے ہیں اس کو آپ یہاں پر select کر لیجے سعودی میں کونسی city میں آپ رہتے ہیں یہاں پر آپ کو city کو لکھ دینا ہے nearest international airport in سعودی عربیہ جدہ دمام یا پھر ریاض آپ کے نزدیک میں ہے یہاں پر اگر آپ دمام کے نزدیک پڑھتا دمام کر لیجے جدہ ہے جدہ کر لیجے ریاض ہے تو ریاض کر لیجے جو بھی آپ یہاں پر نزدیک ہو وہ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں یہاں پر دیکھ پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے وہ یہاں پر آپ کو فیل کر نا ہے جو بھی آپ کے پاسپورٹ پہ لکھا سیم اسی طریقے سے آپ یہاں پر ٹائپ کر دیجے پوشت بھاگ جلہ پولیس چوکیر جو بھی ہے وہ یہاں پر لے دیجے nearest international airport to you preferred destination in india آپ کے گھر کے پاس میں یا پھر آپ کون سے nearest airport پہ اترنا چاہ رہے ہیں وہ یہاں پر یا دلی لکھ نو ممبئی جو بھی آپ نجدیک ہو آپ کے وہ یہاں پر آپ فیل کر دیجے اس میں سے کوئی بھی ایک options select کر لیجے جو بھی آپ آسان لگی جو آپ کے نجدیک ہو یہاں پر آپ کو ایک email address type کر دینا ہے جو بھی آپ email use کر رہے ہو اگر نہیں ہو تو بنا لیجے گ gmail account آسانی سے بنا سکتے ہیں یہاں پر آپ کا contact number جو آپ use کر رہے ہے یہاں پر آپ کو india کا جو بھی ایک number ہے آپ کے پاس میں ہے جو activate ہے وہ آپ پر fill کر دینا ہے یہاں پر آپ کو india number fill کر دینا ہے have you undergone covid 19 test کیا آپ نے covid 19 test کر آیا ہے تو یہاں پر آپ سیدھے سیدھے no کر دیجئے گا اگر کرائے بھی ہو تب بھی no کر دیجئے نہیں تو آپ کو دکھت ہو سکتی ہے professional skill detail یہاں پر آپ کس کام سے آئے تھے کیا کام کر رہے تھے وہ آپ ٹائپ کر دی اگزامپل انجینئیئر الیکٹیسین پلمبر آپ جو بھی کام ہے آپ وہ یہاں پر fill کر دیجئے وہ ہی بہتر رہے گا اس میں آپ چاہے تو بھرے چاہے نہ بھرے کیونکہ یہاں پر اچھے سی نوٹ لکھیں گے کہ آپ کے گھر میں کوئی بیمار ہے جانا ضرور ہے وہ سواب یہاں پر اچھے سے بھر دیتے ہیں تب یہاں پر آپ کے پاس میں چانسز ایکشپٹ کرنی ہے اس کے بعد میں ای اگری تو دا ایباب انڈرٹیکن یعنی یہ جو ٹرمیٹ کنڈیسن ہے پڑھنے کے بعد میں آپ یہاں پر سیمپلی سبمیٹ پر کلک کر دینا ہے اور آپ کا فارم سبمیٹ ہو جائے گا انڈیان ایم بیسی کے پاس یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کتنی آسانی سے آپ فارم کو فل کر سکتے ہیں اور آسانی سے اپنے نام کو لا سکتے ہیں گند بھارت میسن کے تحت اور آپ آسکتے ہیں انڈیا کے اندر اگر آپ آنا چاہ رہے ہیں آگے ہاں پر بات کرتے ہیں کہ آپ کو بتایا تھا کہ آپ بتانے والے ہیں کہ آپ ایم بی سی سے کس طریقے سے بات کر پائیں گے تو یہاں پر اس کے لئے بھی میرے پاس میں ساری کی ساری ڈیٹیل ہے انڈیا ایم بی سی کی کس طریقے سے آپ امرجنسی میں بات کر سکتے ہیں یہاں دیکھتے مارچ 22 سے ان کی یہ ڈیٹیل چل رہی ہے تو اس میں ان کا جو بھی نمبر ہے وہ آپ بتا دی رہے ہیں یہاں پر آپ دیکھتے ہیں جو سعودی کا ہیلپ لائن نمبر ہے 546103992 اگر آپ بات کرنا چاہ رہے ہیں یا پھر میل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر آپ کے پاس میل کا بھی اپسنس ہے اس کے بعد میں یہاں پر 937 آپ کبھی بھی بات کر سکتے ہیں یا پھر ہیلٹ انکواری کے لئے یہاں پر کر سکتے ہیں اور یہاں پر آپ انڈیا میں اگر آپ انڈیا کے اندر بات کرنا چاہ رہے ہیں تو یہاں پر انڈیا کا بھی نمبر دیا ہو جو دلی کا ہیلپ لائن نمبر ہے اس کے آن میں یہاں یہاں پر آپ دکھا دی رہے ہیں یہ وات سپ نمبر ہے انڈیا اس پر بات کر سکتے ہیں وات سپ کے تھو اور یہاں پر لینڈ لائن نمبر ہے سعودی کے ہی ہے اس کے بعد یہاں پر ٹیلی فون نمبر انڈیا کے ہیں آپ اس میں کوئی بھی ایک نمبر سیلیکٹ کر لیجئے اور یہ ہے 11 اپریل کو یہ نمبر اپ ڈیٹ کیا گیا تھا اس کے بعد میں یہاں پر آپ دکھا دے رہے ہیں یہ نمبر انہوں نے 11 اپریل کو اپ ڈیٹ کی تھے سارے کے سارے اور اس سے ریلیٹیڈ اگر آپ کا نام نہیں آیا یا پھر آپ جانا چاہ رہے ہیں تو بتانے کی کوشش کی ہے اور سمجھانے کی کوشش کی ہے کہ کس طریقے سے آپ آسانی سے وند بھارت میسن کے اندر اپنا نام لا سکتے ہیں سو پھر ایڈ آپ سبھی کو ویڈیو کیسے لگی کمیٹ باکس میں جرور بتائیے گا اگر آپ سبھی کو ویڈیو پسند آتی لائک کر کے سیل جرور کر دی اگر چینل پہ نئے ہیں چینل کو سبسکرائب کر لیجئے سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ میں بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولے تاکہ میں جب بھی ہوں لائیو یا پھر اپلوڈ کرو کوئی نئے ویڈیو تب آپ کو اس کا نوٹیفکیشن مل جائے ملتا ہے نیچٹ ویڈیو میکس سنی اپ ڈیٹ کے ساتھ میں تھانکس فور روچنگ اس ویڈیو اسٹے ٹیون بیٹ آمان دیکھوائی